موسیقی ہلو فرنس روپس چانل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بھروا شملا مرچ ویری ٹیسٹی اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب and hit the bell icon thank you تو بنانا شروع کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ چار شملا مرچ لی ہے تین میڈیم سائز پیاج کرش بھونی ہوئی مومفلی ڈیسیکیٹڈ کوکوناٹ کھس کھس کاجو 2 ٹی سپون بیسن 1 ٹماٹر ہرا دھنیا 2 ہری مرچ ادرک لیہسن کی پیسٹ نمک ہلدی پاورڈر لال مرچ پاورڈر دھنیا پاورڈر گرم مسالہ جیرہ اور آئل شملا مرچ کو اس طرح سے کٹنا ہے اور پانی میں اچھے سے ساف کرنا ہے اب ہم سٹفنگ تیار کریں گے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تیج پان زیرہ باریک کٹی ہوئی ہر ایمیج باریک کٹا ہوا پیاج نمک پیاج کو براؤن ہونے تک بھونیں گے بیسن کو بھی ہلکا سا بھونیں گے اور کاجو کو بھی ہلکا سا بھون لیں گے پیاج براؤن ہو چکا ہے ادرک لیہسن کی پیسٹ ڈالیں گے اور خس خس ڈالیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ٹاماٹر ڈالیں گے اور ٹاماٹر کو تب تک پکائیں گے جب تک وہ پوری طرح سے گل نہیں جاتا ہلدی پاوڈر ڈالیں گے دینیا پاوڈر اور لال مرچ پاوڈر ڈالیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے بھونہ ہوا بیسن ڈالیں گے کریش بھونی ہوئی مونگ فلی ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ اور کاجو اچھے سے مکس کریں گے گرم مسالہ ڈالیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور دو تین منٹ تک اچھے سے پکائیں گے ہماری سٹفنگ تیار ہے شملہ میں اس کو سٹف کریں گے اب ہم سٹف شملہ میٹ کو اچھے سے فرائے کریں گے گس کی فلیم ملو رکھیں گے اور بیچ بیچ میں پلٹتے رہیں گے ہماری بھروا شملہ میرش تیار ہے اپر 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 갔راؤں سے م junction اللہ